جودپور میں عام طور پر گرمی سب سے زیادہ ہوتی ہے لیکن اس بار اپریل کے پہلے ہفتے میں ہی جس طرح سے تاپمان میں بڑھوتری ہوئی ہے اس سے اندازہ لگائے جا رہا ہے کہ آنے والے مئی جون میں گرمی بہت زیادہ ہوگی جودپور میں آج دن کا تاپمان چالیس ڈگری تک جا پہنچا موسم بیوہاگ کی معنی تو اگلے دو دنوں سے دو سے تین دنوں میں پسچم راجستان میں لوں چلنے کی سمبھاورہ ہے گرمی کو لے کر ہمارے سماداتا آرون حرش نے لوگوں سے باتشیت کی ویسے تو جودپور سوریہ نگری کے نام سے جانا جاتا ہے اس کا کاراڑ ہے کہ جودپور میں تاپمان ہمیشہ گرمی کے سیزن میں بڑھا رہتا ہے لیکن اس بار اپریل کے پہلے ہی ہفتے میں جس طرح سے تاپمان میں بڑھوتری ہوئی ہے اور موسم بیوہاگ کی معنی تو آنے والے دنوں میں بلو چلنے کی بھی سمبھاونا جاتا ہی ہے جودپور کا تاپمان چالیش نگری کے قریب پہنچ چکا ہے ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہے جن سے ہم جانے کا پریاس کرتے ہیں کس طرح سے وہ گرمی سے پرتاڑیت ہے کہاں سے آئے اور کس لیے آئے کتنی گرمی ستا رہے ہیں آپ کو ہم بارڈ میر سے آئے ہیں بہت گرمی ہے اگزام دینے آئے ہیں ہم کو مو بان کے بار نکلنا پڑتا ہے بہت گرمی ہے بارڈ میر سے آئے ہیں پر اکسہ دینے کے لیے آپ کہاں سے آئے ہیں اور کتنی گرمی لگ رہی ہے آپ کو ہمیں یہاں پر گومنے کے لیے ہیں لیکن یہاں پر بہت ہی گرمی پڑھ رہی ہے اپریل کا پہلا ہے جس میں گرمی پڑھے دیکھتے ہیں آگے کتنی گرمی ہوتے ہیں میں سکر سے ہوں ریٹ لیول ٹو کی جوننگ کے لیے لیکن یہاں پر گرمی بہت تیز پڑھ رہی ہے جھلسہ دینے والی گرمی پڑھ رہی ہے بہت برا حال ہو رہا ہے تو جس طرح سے لوگوں سے بات کرنے پر یہ لگ رہا ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے جھلسہ دینے والی گرمی پڑھ رہا ہے اس کو لے کر لوگ مضبوری ہے آنا پڑھ رہا ہے پرکسہ دینی ہے اور گومنے بھی آئے ہوئے لوگ لیکن کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے گرمی اس سبتہ میں پڑھ رہی ہے آنے والے مہی جوننگ میں کیا حالت ہوگا اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں جوتپور سے کیمرمن سیو سنگھ کے ساتھ عرون ہرس جی میڈیا گرمی کے تیور تیخے ہونے کے ساتھ ہی پردیش میں آگ جنی کی گھٹنائیں بھی بڑھنے لگے آج اجمیر کے نیا بازار علاقے کی خزانہ گلی میں لکڑی کی چالبے آگ بھڑک گئی اس طرح کا دوسرا باملہ ریلوے کیارج کار خانے میں بھی سامنے آیا جہاں جھاڑیوں میں لگی آگ سے افرہ تفری مچ گئی نیا بازار خزانہ گلی میں لگی آگ کی چپے مارکہ پیلے کے بورے جل کر راکھ ہو گئے گنیمت یہ رہی کہ آگ کی سوچنا ملتا ہی ستھانیے لوگوں نے آگ کو کابو کر لیا اگر یہ آگ بھڑک اٹھتی تو گھنی آبادی والے علاقے میں بڑا نقصان ہو سکتا تھا